بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کو پڑھنے کے اس کا وظیفہ کرنے کے چار خاص فائدے شیئر کریں گے یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اس کا وظیفہ کرتا ہے اس کا عمل کرتا ہے تو اس کو کون کون سے خاص فائدے حاصل ہوں گے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ رب العزت کے تمام اسم تمام نام بڑی عظمت والے ہیں بڑی برکت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے ان کو پڑھنے کے بہت بہت فائدے ہیں تو دوستو وہ اسم مبارک کون سے ہے جس کے فوید ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اسم ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ نوٹ فرمالیں وہ اسم ہے یا آخر دوستو اللہ کی ذات ہی آخر ہے جو تمام مجودات کے فنا ہونے کے بعد آخر میں باقی رہے گی اسے کبھی فنا نہیں اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے اور اس کی آخرت کی کوئی انتہا نہیں اس نام کو پڑھنے والا نیک اور عابد بن جاتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات تقویت پاتی ہے کہ جتنی بھی عمر ہو اس میں اللہ کی عبادت کی جائے کسی دم بھی یاد الہی سے غافل نہ رہا جائے تو دوستو اب ہم آپ کو فوائد بتاتے ہیں کہ اس اسم پاک کو پڑھنے کے فوائد کیا ہے اس اسم پاک کو پڑھنے کا پہلا فیدہ یہ ہے کہ دوستو یاد الہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مال و دولت اولاد اور دنیاوی اشیاں ہیں جب تک ان کی محبت دل سے نہ نکالی جائے اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی اس لیے غیر اللہ کی محبت کو ختم کر کے اپنے دل کو اللہ کی محبت کا مرکز بنانے کے لیے اس کا گرد بہت مؤثر اور مفید ہے لہذا جو شخص اسے اسم کو روزانہ کم از کم گیارہ سو مرتبہ پڑھے اس کا دل حب الہی سے معمور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ بافضل خدا اس اسم مبارک کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے دوستو ہر مسلمان کے لیے یہ عمر بڑا لازمی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے جو شخص اسے روزانہ تین تیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے یعنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم پاک کو تین تیس مرتبہ پڑھتا رہے یعنی روزانہ کی بنیاد پر تین تیس مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اس اسم پاک کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ دوستو یہ اسم سفر سے بخیریت واپس آنے کے لیے بہت مجرب ہے اس لیے سفر پر جانے سے پہلے اسے ہزار بار پڑھیں اور اپنے گھر بار کو اللہ کے سپرد کر دیں انشاءاللہ سفر میں خیریت سے رہیں گے اور واپسی پر اپنے اہل خانہ کو صحیح سلامت پائیں گے اس اسم پاک کو پڑھنے کا اس کا وظیفہ کرنے کا اس کا عمل کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے اگر کوئی شخص غیر لوگوں میں جائے اور وہاں اپنی عزت کو بہار رکھنے کے لیے اس اسم پاک کو اکتالیس بار پڑھ لے انشاءاللہ اس کی عزت بہار رہے گی اور ہر شخص باعزت انداز میں پیش آئے گا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ